جبکہ امران کھان کی زندگی میں کیسے اندھیرہ چھا چکا اور آگے گوہ اور پیچھے کھائی ہے آج مجھے بڑے تحریک انصاف کے سینئر آدمی نے آکے صبح کو پوچھا صبح صبح امران کھان اپنے لیے نئے سیاسی راستے تلاش ضرور کر رہا ہے جو دوسروں کو جلسے میں حیاء پر لیکچر دیتا تھا اب وہ پورے ملک میں ایک بے حیائی کی تصویر بنا رہا ہے اور جنہوں نے دیکھی ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی لیڈر اتنا میلہ اتنا گلیز اتنا گدہ ہو سکتا ہے اور جس نے ریکارٹ کیا وہ بھی امران کھان کا کافی قدیم بھی بندہ ہے اسی در کی وجہ سے امران کھان کو ڈرونے کارب آرہی ہے یہ سب کچھ کر کے امران کھان کی اپنے ہاتھ میں آیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم السلام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آقابدادوں کیسے آخر تک ضرور دیکھیں بہت اہم خبریں ہیں جبکہ امران خان کی زندگی میں کیسے اندھیرہ چھا چکا اور آگے کنوں اور پیچھے کھائی گیا اور ایک اور بات بتا ہوں آج مجھے بڑا تحریک انصاف کے سینئر آدمی نے آکے ان صبح کو پیچھا انہیں کہا یار پریز کوئی خان صاحب سے ملاقات کرنے کا طریقہ نکالنے تو ہم پھر آپ کو لے چلیں وہاں پہ میں نے کہا پریز مجھے آپ اپنا خریدنے کی کوشش مک کریں یا تو آپ میرے اوپر یہ نہ لکھا کریں کہ لفافہ صحافی یا پھر جو ہے نا اس طرح کی بیچ میں آکے نہ کہ یا کریں میں وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ پہلے آپ پیروں میں پڑے ہوئے اور باہر آکے آپ گلے پڑے ہوئے نہیں پلیز جہاں پہ آپ ہیں وہیں پہ رہے اور جب امران خان کا دل کرے گا وہ خود آ جائے گی بہرحال اب امران خان کا دل ٹوٹ چکا ہے کبراد کا شکار ہے نہ گھر میں سکون ہے نہ کبار تھنڈی ہے وہاں کا جو کہا گھر میں تو آپ کو پتہ ہے سکون کیوں نہیں شدید سردی میں سیاسی گرمہ گرمی نے ہر ایک پر عجیب سی کیفیت تاریخ کی دیا کوئی اپنا لہو آڈیو ویڈیو سے کرما رہا ہے کوئی قومی سلامتی کا مرسیہ پڑھ پڑھ کے قوم کو حرارت دینی کوش کر رہا ہے کبھی توجہ ہٹانے کے لیے ٹیکنو کریٹس کی بات ہوتی ہے اور کبھی عمد دلانے کو مارچ میں الیکشن کی تو کبھی الیکشن دوزار چوبیس میں سنا کر امران خان کی سیٹی گم کر دیتے کبھی نوازری کی ملک واپسی سے نون لیگ اپنے کارکونوں کا دل بہلاتی ہے امران خان اپنے لیے نئے سیاسی راستے کلاش ضرور کر رہا ہے وہیں دوسری طرف اکمران جماعت بہرانوں سے نبٹنے کے لیے کمر کا سریع ہے امران خان کی زندگی میں جو اندھیرہ آڈیو ویڈیو کی برساہ تلا رہی ہے وہی اندھیرہ حکومت بھی معاشی چینلز کی صورت پر نحسوس کر رہی ہے پانی افسر سے گزر چکا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں لیکن حکومت کا اندھیرہ امران خان کے اندھیرے کے مقابلے میں کچھ بھی ہوئی ہے پہلے آڈی آئی کے چلو امریکہ کے سائفر سے کھیلتے ہیں پھر آڈیو آئی کے چلو میر جعفر اور میر صادق کا ٹائٹل بارٹھے ہیں کان صاحب مشرق کا لیبل بیچ رہے تھے کہ پائنٹ پائنٹ بندے خریدنے کی آڈیو آئی ابھی مرشد کی گھڑی بیچنے کی آڈیو لیک ہونے کے چرچے ہو رہے تھے کہ مرشد کی خوشگوار گھڑیوں کی آڈیو لیک ہو گئے اور ایسی خوشگوار گھڑیاں کے کپتان کی زندگی میں اندھیرہ ہو گیا اب مرشد کی خوشگوار گھڑیوں سے پورا پاکستان محضوظ ہو رہا ہے پورے ملک کو پتا چال چکا ہے کہ مرشد گھڑیاں بیچنے کے ساتھ ساتھ محبوب قدموں میں لانے کا منطر بھی بڑی اچھی طرح پڑھتا ہے مرشد کے موکل اتنے طاقتور ہیں کہ دو بچڑوں کو ملا رہتے ہیں مرید خاص اپنے کمزور لمحات میں مرشد سے صفاہیاب ہونے آتے ہیں لیکن کپتان نے بھی سوچا نہ کہ مرشد کی آڈیوز آ رہی ہیں تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں میں بھی ٹھوڑا ریاست مدینہ میں گن تو گھول دوں اپنا لہٰذا کپتان نے مرشد کے ساتھ یق جیتی دکھائی اور کپتان کی ایک دیز آڈیو بھی ہو اور اس کے ساتھ تیسری آڈیو میں تو فلائن ککس کے ہمتے کی گونج کالا باگ سے پورے پاکستان نے سنی ہے دنیا کو سبز باگ اور اپنے لیے کالا باگ اور اب سوشل میڈیا آڈیو ویڈیو کے بارود سے اٹھا پڑا بچے بچے کے سامنے عمران خان کے کالے کرکوتوں کا پول کھل چکا اور وہ عمران خان جو دوسروں کو جلسے میں حیاء پر لیکچر دیتا تھا اب وہ پورے ملک میں ایک بے حیائی کی تصویر بنا دیا لوگ کہتے ہیں خان کو کوئی فرق نہیں پڑا اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ کہ سورج مشق سے نہیں مغرب سے نکل دیا بھائی بہن ماں باپ بچوں کے عب کل جائیں تو نظروں میں وہ قدر نہیں رہتی تو خان تو پھر ایک سیاسی بوت ہے جو ہر روز ٹوٹتے اور نئے تراشے جاتے وہ عمران خان جو دوسروں کو شرم دلانے کی بات کیا کرتا تھا بے شرمی کی تصویر بن چکا وہ عمران خان جو ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار تھا اب اس سے ذرا یہ تو پوچھیں جب انسان اس طرح کے گناہ اس کے سامنے آتے ہیں تو ریاست مدینہ میں کتنے کوڑوں کی سزا ملتی ہے ریاست مدینہ میں اس شخص کو کیسے عبرت کا انشان بنائی جاتے ہیں اور اپنے ہی سنوڑا ہے کہ کپتان کی ایک میں تین چار ویڈیوز لیگ ہونے والی یہ ہے کہ کئی دفعہ احتمام کرنے والے بھی احتمام کر جاتے ہیں اسی طرح کی کہانی میرے کپتان کی ہے قبر یہ ہے کہ ویڈیو آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے کائی لوگوں نے تو کہا ہے کہ وہ ویڈیو اس پہلے دیکھ چکے اور جنہوں نے دیکھی ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا آنے ہیں توبہ اس تغفار کے ورد کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی لیڈر اتنا میلہ اتنا گلیز اتنا گھنبا ہو سکتا ہے اگلے چند دن میں کسی وقت بھی وہ مارکٹ میں شاید آگئے ہیں اور ایک بار پھر پوری دنیا کپتان کے سیاہ کارداموں کی قواہ دانے گی اور یہ اتنی گلیز قسم کی ویڈیوزوں کی مجھے بتایا گیا کہ جس کے بارے میں شاید تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے دیکھنے والوں میں کچھ صحافیوں کے ساتھ امران کھان کے کچھ اپنے ساتھی بھی شاید ہیں یہ ویڈیوز کسی ادارے میں نہیں ریکارڈ کنی بلکہ موبائل سے ریکارڈ ہوئی ہیں اور جس نے ریکارڈ کی ہیں وہ بھی امران کھان کا کافی قریبی بندہ ہے اب یا تو وہ امران کھان کے ساب کا ساتھی امر سے ہو سکتا ہے یا پھر موجودہ ساتھی امران سے جو امران کھان کے لئے بقائدہ شباب کا اور باقی دوائیوں کا انتظام کرتا رہا ہے کیونکہ اسی طرح تو کام کوئی بہت قریبی توس کر سکتا ہے کپتان کے حجرے میں تو وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ نہ صرف اچھے مراسم ہو تو بے انتہا اچھے مراسم ہو ویسے امران کھان کے قریبی جن لوگوں کے پانچ سال پہلے فون چھوڑی ہوئے تھے ان کی خبریں میڈیا کی زیند بنیتی سے تب یہ افعاہ اڑائی گئی تھی کہ ان فونز میں امران کھان کی کچھ نازفہ حرکات پکو اب یہ نہیں کہہ ذکر ہے کہ یہ ڈیٹا انہی کے فون سے نکلے گا لیکن نکلے گا تو ضرور امران کھان نے جو جو گل کھلائے ہو سامنے تو آئی گئے اسی ڈر کی وجہ سے امران کھان کو ڈرونے کھاب آ رہی ہے اور ڈرونے کھاب آ رہی کی ڈوک جوہات ہیں ایک تو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اور امران کھان کو ڈیٹا رہے گا کوئی دوسری آڈیو ویڈیو لیک نہ ہو جائے دوسری سب سے بڑی وجہی ہے کہ اب امران کھان کو یہ بھی اندازہ ہو جگہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اس کی نیپی استبدیل کرنے والے آہستہ آہستہ سائٹ پر ہونے لگے یعنی جو امران کھان کی عزت کے رکھوالے تھے نا جو امران کھان کے اچھی امیج بنانے والے تھے امران کھان کا بتراشتے لوگوں کو دکھانے والے تھے اب وہ خود آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جائے بلکہ اب تو وہ کردار بھی سامنے آ چکے جو انہوں نے شباز شریف کی آڈیو لیگ کی وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی کس کے فون پہ بھاول پور میں وہ آڈیوز پہنچی یہ سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب وہ وقت دور نہیں ہے جب پاپا چلے گا کہ یہ سب کچھ امران کھان کے ایمان پر اور ان کے کہنے کے پر کیونکہ منصوبہ ہی کافی لمبا تھا اور منصوبہ تھا امران کھان کو شاہ جہان بنا کر اگلے دس سال تک حکومت میں رکھنے تھا اور اسی منصوبے کے تحت آخری وقت تک ایڈیاں رکھنے گی تاکہ امران کھان شاہ جہان بن سکے اپنی مرضی کا صفحہ سالار بنائے افسوس اس بات کہنا تو امران کھان شاہ جاوانا اور نہ ہی اس کا مشیر خاص صفحہ سالار اس لیے امران کھان کی کعپیں ٹانگ رہی ان کے خواب میں الیکشن کے بھوٹ بار بار ان کو ٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی تو ایک جو باریک گلی سے روشنی کرن امران کھان کو ریلیف دیتے ہوئے پوٹ رہی ہے کہیں وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند نہ ہوتے یعنی امران کھان نے جن سے فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ میں تعاون کی امیدیں لگائی ہی ہیں وہ بھی جلد مندر عام سے کہہ دوں گئی اسے کبھی آزم سواتی کو بہانہ بنا کر کبھی مہنگائی بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو بہانہ بنا کر دوبارہ سڑک پہ آنے کا کسی نے کسی طرح بہانہ دونڈا جا رہا ہے بس مرشد کا انتظار ہے مرشد جیسی گرین سگنل دے گا ستاروں کی چال ڈھال بتائے گا کوئی جادو تونا ٹانگ دے گا کوئی بکرے جلا دے گا اسی وقت امران کھان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ دوڑنے کے بھی خابل ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ ایک ٹانگ بھی دوڑنا شروع کر دے اب امران کھان کے چاروں طرح مشکلات ہیں انہیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ پنجاب میں دال نہیں کلنی اس لئے اب اسلام پر جانے کی تیاریاں چیزہ آ رہی ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں تخت پر اب کوئی دوسرا سوار ہونے والا ہے اور اب جب کوئی دوسرا سوار ہوگا تو پھر گرفتاری کا خطرہ بھی بڑھے گا لیکن اسلامباد کے مضافات کے لوگوں نے بھی خبردار کر دیا کہ یہاں تو وفاقی حکومت کے پہنچ کے قریب ہو جا ہوگیا تو گرفتاری کا خطرہ مزید پڑھ جائے گا اس لئے اب بار بار محمود خان سے درخواست کر کر ایک بار پھر خیبر پختون کھا کے ہیلیکاکٹر پہ جھولا جھولنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی پہنچ سے دور جائے داس کے کیونکہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سب کچھ بھی کرنے کو تیارہا ہے اور یہ بھی سنے کپتان کو چھکلی سے بڑا گر لگتا اور جیل میں تو بہت زیادہ چھکلیاں ہوں گی عمران خان اس لئے آخری امید خیبر پختون کا کہ اگر بھائی سب کیپی کے چلے گئے تو ایک اور بات کنفرم ہو جائے گی اور نہ اہلی پکی گرفتاری پکی اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا کیسے بار بار قومی اسمبلی کے اس کی فرم میں منافقت کا پرتا چاک ہو رہا ہے کیوں ہر مہینے حاضری تو لگائی جاتی ہے تنخواہیں وصول کی جاتی ہیں پارلمنٹ لوجس میں قبضہ پر قرار رکھا جاتا ہے سیکیورٹی اور پروٹوکال بھی لیا جاتا ہے سرکاری گاڑیوں میں سیرے کی جاتی ہیں لیکن یہ سب کے باوجود قومی اسمبلی کے اجلاح سے بیٹنے سے جان جاتی ہے اس سے بڑی منافقت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے چھوڑیں سب کو یہ بتائیں کہ سب کچھ کر کے امران کان کے اپنے ہاتھ میں آیا کیا پہلے جو ٹھینگا تھا آپ تو شاید وہ بھی نہیں اب امران کان ان لوگوں کے نام مانگ کر ٹکوصلے کر رہا ہے جو انہوں نے سپیکر سے رابطہ کیا یعنی امران کان نے اپنا بھی نقصان کیا اور ساتھ ملک کا بھی اپنی سیاست پر جھوٹے نعرے بلند دعوے اور وعدوں کے مناروں سے واپس آجائے ہو سکتا ہے عوام پچھلے سارے دھوکے بھول جائے لیکن کیا اس ملک کے ساتھ ہونے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے گا جوابیں نہیں جاتے جاتے آپ کے ایک بات پر آدھوں کہ قومی اسلامتی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اجلاس میں شباہ صدیب کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں جسے مسلح فات کے سردراہ اور باقی وزراء شریک ہوئے کافی وزیر تھے اور آر بی چیف بھی تھے اور اسکری حکام کی جانب سے قومی اسلامتی کمیٹی کو ملک کے مجموعی سکیورٹی صورتحال پر بریفن دی گئی اور اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مقفل دی گئی اسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلائن کے تمام نقاط پر عمل ترابط یقینی بنانے سے متعلق بریفن دی گئی اجلاس ہے مرکز و سوپوں کے درمیان کوارڈنیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بریفن دی گئی قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں پر بریفن دی گئی انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی اسلامتی کمیٹی اہم فیصلوں کی منظوری اب دے گی کہ بڑے معاشی فیصلے بھی متوقع ہیں جبکہ لگتا ہے کہ ایم کیم دوبارہ متحد ہو رہی ہے پی ایس پی اور فاروق ستار ملنے کو تیار آ رہی ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی صفحوں میں تشویش پھیل گئی ہے آئندہ تک کیلئی جازتیں اللہ حافظ